ہم میچ ہارے نہیں ہروایا گیا ہے ٹیم ڈائریکٹر ہیڈ کوچ محمد عفیز بول پڑے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ امپائرز نے فکسنگ کی ہے یعنی ڈائریکٹلی کوئی بندہ سٹینڈ لے گیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے پہلے تو آپ نے کمنٹس میں یہ مجھے بتانا ہے کہ یہ آؤٹ ہے کے ناٹ اوٹ ہے کیونکہ ایک بندے کی بازو پر بول لگ رہی ہے اور جو اون فیلڈ امپائر ہے وہ ناٹ اوٹ دے رہا ہے اس کے علاوہ کنکلوزیو سٹرونگ ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے یہ نہیں ایک تو آپ کے پاس سٹرونگ ایویڈنس ہونا تو آپ کہو کہ یہ آؤٹ ہے آپ کے پاس کوئی سٹرونگ ایویڈنس نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ اس ڈیسیجن کو آورٹرن کر رہے ہو جو پہلی ناٹ اوٹ ہے اور کرکٹ کا رول ہے کہ سو آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ یہ آؤٹ تھا کہ ناٹ اوٹ تھا یہ لازمی آپ نے بتانا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں ناٹ اوٹ ہے تو آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ لائکس کرنا ہے تاکہ ریچ بڑے اس ویڈیو کی اور دیکھئے ایسے اگر بگ تھری مسئلے مسائل کرتی رہے گی چھوٹی ٹیموں کے ساتھ جیسے نیوزیلینڈ کے ساتھ کیا تھا انگلینڈ نے پھر انڈیا پھر اسٹریلیا یہ انگلینڈ اسٹریلیا انڈیا یہ بگ تھری ہیں یہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف کچھ بھی کر دیتے ہیں امپائرز ان کے اپنے ہوتے ہیں اوفیشلز ان کے اپنے ہوتے ہیں سب کچھ برادکاسٹنگ جو موسٹلی منیج کرتے ہیں وہ یہی منیج کرتے ہیں سو اس طرح آپ نے کرکٹ کو لے کے چلنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ سیریز شروع ہونے سے پہلے ہی آپ ٹرافی لے لیا کرو انہی اسٹریلیا کو چاہیے تھا کہ اگر بگ بیش لیگ ہو رہی ہے نا تو ٹرافی اسٹریلیا میں رہنی ہے تو ابھی یہ جو سیریز ہو رہ یا پاکسان اور اسٹریلیا کی یہ بھی ٹرافی ادھری ساتھ رکھ لیتے ہیں اپنی ایک ٹرافی کہیں کہ ہم نے دینی نہیں ہے کسی کو کیونکہ ہم نے اس طرح کی حرکتے کرنی ہیں سو افیز نے کہا کہ رہی ہے کہ اس کی رزوان اور بیشتر ہے کہ افرادی ہے کہ وہ ٹرافی اینجا نہیں ہے کہ tilیدے کہ وہ ٹرافی اٹھر ہے کہ وہ ڈکی نہیں آئی یا بیشتر ہے کہ لیجو دیگ ہوں کو بات پوری اسٹری مجھ راک میں اوقع کرنی ہے اور ایسا کنی اثر گیر لیشتر ہے کبیش اور ما کی طرح فکر کنی، ہے انہوں نے کہا کہ جس انداز سے آپ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں پنچھا رہی بلکہ نقصان پنچھا رہی ہے اور میں نے ریزوان سے بات کی کہ بال لگی ہے تمہارے گلفز پہ تو انہوں نے کہا کہ دور دور تک میرے گلفز کے قریب نہیں تھی بال اور بال نہیں لگی اس کے لابا انہوں نے کہا کہ میں ریزوان پہ پورا بلیو کرتا ہوں پوری دنیا بلیو کرتی ہے کہ ریزوان چھوٹ نہیں بولتا ایک ایک سچا بند ہے ایک اماندھار بند ہے سو امپائر کو جب ریزوان بتا رہا تھا کہ بال اس کے ہاتھ پہ لگیا تو امپائر کیوں نہیں سن رہا تھا اور امپائر نے جب پہلے ناٹ اٹھ دے دیا تو پھر دوبارہ اٹھ دینے کیا مقصد بنتا تھا انہوں نے کہا کہ جب آپ کی گلفز کے قریب ہی بال نہیں گئی تو پھر اٹھ دینے کا کیا مقصد بنتا ہے انہوں نے کہا اگر آپ نے اٹھ دینا بھی تھا تو آپ کے پاس کنکلوسیو ایویڈنس ہونا چاہیے تھا اس ڈیسیجن کو آور ٹرن کرنے کے لیے جو اون فیلڈ امپائر نے دیا سو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ بہت بڑی دھندلی ہوئی ہے میں کچھ بولنا نہیں چاہتا ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر بگ تھری والوں نے اور امپائرز نے اور سب نے مل کے ایک سازش کر لی تھی کہ ہم نے باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ پاکسان کو جیتنے نہیں دینا بھی دو سو تیس دو سو بیس پہ پاکسان کے پانچ ہوت تھے نوے ران رہ گیا تھا پانچ ٹرکٹے پاکسان کے پاس تھی پاکسان ایزیلی جیت جاتا اگر یہ گھٹیا ڈیسیجن امپائر نہ دی تھا امپائر کو ایسی جیل ہونی چیئے تھنکس فچن تس ویڈیو